ایک سوال آیا ہے عبدالباسط بارک زئی بھائی کا وہ کہتے ہیں کہ دودھ والے جانور کی زکاة کے بارے میں مسئلہ بیان فرما دیں کہ دودھ والے جو جانور لوگوں نے فارمز بنائے ہوتے ہیں دیری فارمز ان میں دودھ والے جانور ہوتے ہیں تو ان میں زکاة کیسے ہوگی دیکھئے دیری فارمز ہوں یا گوشت کے لیے جانور رکھے گئے ان کے فارمز بنائے ہوں جہاں بھی جانور موجود ہیں وہ دودھ والے ہیں یا دودھ کے علاوہ جودھ کے بغیر گوشت والے ہیں کوئی بھی ہیں ان جانوروں میں زکاة کے لیے گائے بھینس وغیرہ ان میں زکاة کے لیے شریعت نے جو اصول بتایا ہے وہ ہے سائمہ ہونا ان کا کہ ایسے جانور جو چر کر گزارہ کرنے والے ہیں جن کو آپ باقاعدہ خرچ کر کے پیسے یا محنت کر کے چارہ نہیں ڈالتے انہیں یا چارہ اگا کر نہیں ڈالتے سپیشل وہ سائمہ جو چرنے والے ہیں جنگلوں میں چرتے پھرتے ہیں کھلے علاقوں میں اور شام کو گھر واپس آ جاتے ہیں اگلے دن پھر چرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو جن جانوروں کا گزارہ چرنے پر ہوتا ہے جنہیں سائمہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں سائمہ تو ان جانوروں پر زکاة ہے اور دلیل کے ہے صحیح بخاری کی ایک ہزار چار سو چون نمبر حدیث ہے فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَتُ الرَّاجُلِ نَاقِصَةً مِّنْ عَرْبَئِنَ شَاطًا اگر ایک شخص کی بکریان یہاں بکریوں کی زکاة کا ذکر ہو رہا تھا تو بکریوں کی زکاة کے بارے میں چالیس پر زکاة ہوتی چالیس بکریوں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یہ ہے کہ جب کسی شخص کی سائمہ بکریوں یعنی چرنے والی بکریوں چالیس سے کام ہو جائیں ایک بھی کام ہو جائے فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا عِيَشَاءَ رَبُّهَا تو ان میں کوئی فرضی صدقہ نہیں ہے زکاة نہیں ہوگی ہاں مالک چاہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے اپنے مال میں اضافے کے لیے برکت کے لیے اللہ کو رازی کرنے کے لیے دنیا آخرت میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ خرچ کر سکتا ہے وہ اپنے جانور اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے پیسے دے سکتا ہے لیکن زکاة فرض کب ہوگی جب کسی آدمی کی سائمہ بکریوں چالیس تک پہنچ جائیں تو تب زکاة ہوگی گائے اور بھینس وغیرہ میں تیس کی قید ہے تو وہ گائے اور بھینسیں تیس جو ہیں وہ سائمہ ہونی چاہیے جب وہ سائمہ ہوں گی تب ان پر زکاة ہوگی تب ان پر زکاة ہوگی